اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ بہت خوبصورت اور آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان کر دے گا ازواجی زندگی کو اس کا انوان ہے کبھی بیوی کو حدیعہ اور تحفہ دیا کریں یقیناً میری بہت ساری بہنیں اور جن کی بیویاں اس وقت یہ سن رہی ہیں ان کے چہرے پر مسکراہت ضرور آ چکی ہوگی چاہے وہ مو چھپا کر دوسری طرف ہی کیوں نہ کر رہی ہو لیکن وہ ضرور چاہیں گی کہ ان کے خاند اس کو ضرور سنیں یا اگر وہ اس وقت نہیں سن پا رہے تو بات میں انہیں ضرور سنا دیا جائے انسان وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو حدیعہ اور تحفہ دیتا رہے ہم نے تجربے سے یہ بات دیکھی کہ جب منگنی ہو جاتی ہے اور نکاح کا انتظار ہوتا ہے تو اس وقت اپنے منگیتر کو اتنے حدیعہ بھیجتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اسے تو حدیعہ دینا یاد ہی نہیں ہوتا یہ بہت بڑی گلتی ہے بیوی کو وقتاً فوقتاً چیزیں لے کر تو دینی ہی ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے آپ خود ہی پہل کر دیں جیسے کہ اگر اس کی سالگرہ آ رہی ہے تو آپ پہلے سے ہی اسے بتا دیں کہ میں تمہاری سالگرہ کو سیلیبریٹ کروں گا میں تمہیں اس کے اوپر گفٹ لے کر دوں گا اگر نہیں کہا تو کہہ دیجئے تاکہ اس کے ذہن میں خوشی کا انسر نمائع ہو جائے اور وہ اسی خوشی میں آپ کی بہت سارے کام بھی کر دے گی خوشی خوشی سے اپنے ذہن میں سوچیں کہ کونسی چیز اس کی ضرورت کی ہے عموماً تو ان کو کپڑوں کے سوا کچھ نہیں سوچتا چاہے آپ انہیں کپڑے جب بھی جس حالات میں بھی کبھی بھی سردیوں میں گرمیوں میں کسی کے کلوں پہ کسی کے چلیس میں پہ کسی کی شادی پہ کسی کی منگنی پہ کسی کی سالگرہ پہ جب بھی آپ ان کو لے دیں یہ بہت خوشی اس کو قبول فرماتی ہیں اور اگر آپ نہ لے کر دیں تو ظاہر ہے اس کا بھی اثر ان پر بہت برا ہوتا ہے کہ میرے خامد نے تو لے کر ہی نہیں دیا اور میں جہاں پر جا رہی ہوں وہاں پر سب نئے کپڑے پہنیں گی تو میں کیا پہنوں گی آپ اگر کبھی بھی آپ اس بات کو اسمالیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو بتا دیں کہ کہیں پر جانا ہے یا کوئی فنکشن ایسا ہے جہاں پر ہم نہیں جانا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں پہنوں گی کیا اور اگر آپ ان کی علماری کو کھول کر بتائیں اور جہاں پر سو کے قریب پہلے ہی سوٹوں تو پھر بھی وہ یہ ہی کہیں گی یہ سارے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو مجبوراں لڑ کر جیسے مرضی آپ کو آخر میں وہ سوٹ لے کر دینا ہی پڑے گا ورنہ وہ یہ کہہ دے گی میری بہن نے گفٹ کیا تھا میری بہن نے اس نے مجھے دے دیا میں نے تو نہیں لیا اس نے مجھے دلوا دیا اور آخر میں آپ جانتے ہیں یہ کس پیسوں کا سوٹ آیا ہوتا ہے وہ آخر میں آپ کے ہی پیسوں کا ہوتا ہے صرف وہ بہنوں کے نام لگا کر پھر آؤ وہ پہن لے گی تو اس کو بھی چوری سے بجائیں جب آپ نے دینا ہی ہے تو پھر دے ہی دیجئے اور دیکھیں کہ اس کو کونسی چیز زیادہ پسند ہے اگر وہ چیز آپ از خود لے کر آئیں گے تو پھر بیوی کی خوش کی انتخاہ نہ ہوگی یقیناً اگر آپ اسے جیولری کپڑے دلواتے رہیں گے تو خوشی تو یقیناً بہت بڑھ جائے گی بیوی نے لڑائی جھگڑا کروا کر کوئی کپڑے بنوا لیے یا زیور بنوا لیے اس طرح آپ نے ہزاروں بھی خرچ کیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن بغیر کہے اور بغیر مانگے اپنی محبت سے آپ نے معمولی سی چیز بھی بیوی کو توفہ دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے گی ویسے مجھے اس بات پر اختلاف ہے کہ معمولی سی چیز اگر آپ کے پاس حالات اچھی ہیں تو آپ معمولی سی چیز دے کر بیوی کو خوش نہیں کر سکتے لیکن شاید کچھ ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو خوش ہو جاتی ہوں لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمکیں برابر ہی ہوتی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز اپنی بیوی کو دیتے رہنا گھر میں محبت کا سبب بنتا ہے یقینا یہ بات سچ ہے تو اللہ تعالی ہمارے سب کے گھروں میں سکون اتا فرمائے اور آسانیہ پیدا کرے اور بیوی اور خامد میں حسن سلوک کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین